اسلام علیکم بیپسی لیون ہیر لائنز نیوز کے ساتھ میں ہوں محمد مہرم علیک سب سے پہلے نظر ڈالیں گے اب تک کی اہم خبروں پر وفا کی وزیر خزانہ اساقڈار نے کہا ہے کہ ابھی تو ڈنڈا چلایا ہی نہیں اور ڈالر کے ریڈ مارکیٹ میں خود ٹھیک ہو گئے امریکی کرنسی کی صحیح قیمت دو سو روپے سے کم ہے اول پاکستان ٹیکٹائل میلز اسوسییشن سے کامیاب مذاکرات کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے وفا کی وزیر خزانہ نے کہا کہ برامدی شعبے کے لیے بجلی کرنا رکھ بیس روپے فیڈیرن مقرر کرنے کا فیصلہ کیا ہے انہوں نے کہا کہ پاکستان کو ایک سپورٹس کی ضرورت ہے روپے کو مارکیٹ بیس ہم نے کہا تھا مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ اپنی کرنسی کو کھلا چھوڑ دیں تحریک انصاف کے شرمین عمران خان نے کہا ہے کہ سمبلی میں کسی صورت واپس نہیں جائیں گے ہم نے پہلے دن سے کہا تھا کہ ہماری حکومت جمہوری نہیں بلکہ کرمینل ہے اسلام آباد میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے عمران خان نے کہا کہ سائفر کو پھر زیدہ کرنے پر حکومت کا مشکور ہوں سائفر میں واضح لکھا ہے کہ عمران خان کو ہٹایا جائے سائفر سے فائدہ اٹھانے والے اس کی تحقیقات کیسے کر سکتے ہیں وزیر داخلہ رانہ سناولہ اور وزیر دفاع خواجہ آلصف نے کہا ہے کہ پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں آنے والے صدر نے ملک کا آئین توڑا عدالتیں سے آرٹیکل چھے کے تحصے دا دیں صدر مملکت کی تقریر کا بائیک آٹ کرنے کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے رانہ سناولہ نے کہا کہ صدر کا رویہ صدر مملکت سے زیادہ ایک جماعت کی طرف رہا ہے اس لیے ہم نے تقریر سنی نہیں بلکہ باہر آگئے صدر نے غیرائنی اقتماعت کیے تھے انہوں نے بطور آئینی سربراہ اپنی ذمہ داریاں بہتر طور پر ادا نہیں کی صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی نے سیاسی پولرائزیشن کی موجودگی کو تسلیم کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ انتخاب کا سال ہے اس میں پولرائزیشن کو ختم کر لیں مجلس شورہ پارلیمنٹ کی مشترکہ اجلاس سے کتاب کے دوران انہوں نے کہا کہ پولرائزیشن ختم کرنے کے لیے اتحاد کی ضرورت ہے جبکہ پاکستان میں صاف و شفاف انتخابات کی مانگ رہتی ہے وزیراعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ اوڈیو لیکس میں ہمارا کوئی کردار نہیں اگر ہمارا کردار ہوتا تو ہم اپنی اوڈیو کیوں لیک کرتے اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے وزیراعظم شہباز شریف نے کہا کہ پہلے وزیراعظم ہاؤس کی اوڈیو لیک ہوئی اس کے بعد اگلے دن دوسری اوڈیو آگئی کہا گیا کہ اوڈیو لیکس میں حکومت ملوث ہے اگر ہم ملوث ہوتے تو اپنی اوڈیو کیوں لیک کراتے بھارت میں تیار کیے گئے خانسی اور بخار کے شرب سے چھے آسٹھ بچوں کی موت کے بعد عالمی دارہ صحت نے ان دواؤں کو مذر صحت قرار دے دیا پیار ملک کی میڈیا کے مطابق بھارت کی ایک کمپنی کی تیار کردہ دواؤں کی استعمال سے افریقی ملک گمبیا میں چھے آسٹھ بچے ہلاک ہو گئے ان بچوں کو بھارت میں تیار کردہ زکاں بخار اور خانسی کی دوائیں دی گئیں تھیں پاکستان کرکٹ بورڈ پی سی بی نے آخرگار پاکستان ویمنز لیک تین مارچ سے اٹھارہ مارچ تک کرانے کا اعلان کر دیا کذافی سٹیڈیم میں جونئر لیک کی افتتاحی تقریب میں بورڈ سربرا رمیز راجہ نے اپنے خطاب کے دوران ٹی وی سکرینز کی طرح متوجہ ہونے کی اپیل کی جس پر ویمنز لیک کے حوالے سے چند سیکنڈز کی ویڈیو میں ویمنز لیک کا لوگو دکھایا گیا اور ساتھ تین مارچ سے اٹھارہ مارچ کی تاریخ نمائی تھی سہوہ سے بقار علی ملہ کی ریپورٹ شامل کریں گے سہوہ سکولوں کی امارت خالی کروانے کے لیے پرائیملی اصادزہ کا احتجاجی مظاہرے سہوہ پیٹے علف سہوہ شریف کے جانب سے سرکاری سکولوں کی بندش کے خلاف تلقہ صدر محمد بکش رند کی قیادت میں سیون ایڈوکیشن آفیس سے سیون پریس کلب تک احتجاجی ریلی نکالی گئی اصادزہ نے مطالبہ کیا ہے کہ بچوں کی تعلیم بچانے کے لیے سلام متاثرین کو بنیادی سخولتے مہیا کر کے کیمپس پرائیوٹ ریسٹ ہاؤس اور سرکاری ریسٹ ہاؤس میں منتقل کر کے سکول کھولے جائیں مزید اصادزہ نے بی بی سی لیون ہیز لائن نیو سے بات کرتے ہوئے کیا کہا آئیے دیکھتے ہیں اس ریپورٹ میں پرائیوٹ ریسٹ ہاؤس میں سر رسول میں جو کچھ پروٹیسٹ ہوا یو انہیں گال جو سبوت آئے تاہی سیون پرائیوٹ رکھے تو چھاکاند آسان جو مطالبہ کیا ہے کہ سرکاری ریسٹ ہاؤس اسکول بند میں خوشہ پرین آئے یہ جہیڑی گرمیہ میں نٹرن اوسہ میں آسان جو پیٹے لوگ سر ریسٹ ہاؤس میں ملوز رندہ سربراہیہ میں یہ اتجاد تھے ہوا آئی اسان جو اتجاد جو جو میسیج ہوا آئی ڈی پیز ویٹھا آئے اسکولینڈ میں انہوں کے باعزت ٹینٹ سٹیز میں منتقل کروئے ہیں انہوں کے خات خورا جو بندوں پس اوٹے کروئے ہیں چھاکاند تک خات خورا جو ضروری ہے تعلیم پہ یہ ہی ضروری ہے آئی اسان جو معاشرے جلا ہے تو انہوں کے آئی ڈی پیز کے ٹینٹ سٹیز میں منتقل کروئے ہیں تاہی اسان جو تعلیم سلسلوں جاری رہی سکے اسان جو اتجاد کروئے ہیں جو مہین مقصد آئے وہ ہی آئیت ہے جو باہر ہیں انہوں نے تعلیم تباہ تھے پھئی چوتھا ہے پھرین کرونا جو کروئے ہیں تعلیم تباہ تھی چکے ہے بارن جی سو اسان اتا چاہیوں تو ودی کہ جو بارن جی تعلیم ہوا تباہ تھے سو انہیں جلائے اسان جو مطالبوں کہیں تھا سبنی سان نہ صرف اسان علا حکمان کا مطابلوں کہیں تھا یہاں کسی ایم سندہ ہے یعنی انٹیوجر جی کے بارن جی تعلیم بچائے سکوں